یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں راہِ ہدایت اور راہِ حق کا پتہ بتلایا اور دینِ اسلام کے ساتھ ہمیں وبستگی احتیار کرنے کا موقع شرف عطا کیا یقیناً دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی عدم موجودگی کے اندر کوئی بھی نعمت اپنا بدن نہیں رکھتی ہر نعمت بے بدن ہو کے رہ جاتی ہے فیرون ایک وقت کا سردار اور بادشاہ تھا لیکن ایمان کی نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا قارون سرمایہ دار تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے راہِ ہدایت پر نہ ہونے کی وجہ سے اس کے گھمرن کی وجہ سے اس کو زمین کے اندر دنسا دیا شداد بائیس عبرت اور لوگوں کے لیے حسرت اور یاس کی تصویر بن گیا ابو لہب صاحبِ قبیلہ رکمبہ ہونے کے باوجود چونکہ راہِ ہدایت کا مطلاشی نہیں تھا اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مستقل صورت اس کی مدمت میں نادل فرما کے اس بات کو وعدہ فرما دیا کہ جو راہِ ہدایت میں نہیں ہوتا دنیا کی ہاں کتنی بھی نعمتیں اس کے پاس کیوں موجود نہ ہو وہ ساری کی ساری نعمتیں بے قیب بھی ہیں اور بے مانی بھی ہیں اس کے مدد مقابل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایمان کی نعمت سے بہرور کر دیتے ہیں تو ہر نعمت اس کے ساتھ مانی حیث ہو جاتی ہے جب ایمان والا سردار ہوتا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کا اس میں ایک جھلک نظر آتی ہے جب ایمان والا صاحبِ منصب ہوتا ہے تو حضرتِ فاروقِ آدم بکردار ہمارے سامنے آتا ہے جب صاحبِ سروت اور صاحبِ سرمایہ ایمان والا ہوتا ہے تو سیدنا عثمانِ دن نرین اور حضرتِ عبد الرحمن بن عوف کا عظیم کردار ہمارے سامنے آتا ہے اور جب کوئی بوریا نشین کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آستانے پہ جھکنے والا کوئی شب زندہ دار تحجد گزار اور صبح و حیزی کے اندر اپنی زندگی کو بتانے والا کردار ہمارے سامنے آتا ہے تو سیدنا علی المرتضی جیسی صورتِ ہمارے سامنے عبر کے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عبادت و ریاضت میں انتہائی بلند مقامتہ فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال بنا دیا موسیقی موسیقی